ہیلو گائی سب سب کا سواگت ہے میرے چنل اینیمیس این پائی پر اور میں آج موب سائی کو ہنڈرڈ کے اپیسوڈ ٹرین کو ہندی میں ایکسپلین کروں گا میں نے اس سے پہلے کے اپیسوڈ کو بھی ہندی میں ایکسپلین کر رکھا ہے اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو پرائی بٹن میں لنک سلیش ہو رہا ہے گوز پریلیسٹ کا آپ اس پر کلک کر کر انہیں دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اس اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کو شروع کرتے ہیں تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں ڈیمپل سبی سے کہتا ہے کہ اب ٹائم آگیا ہے کہ ہمیں الگ الگ ہو جانا چاہیے اور وہ تینوں الگ الگ ہوتے ہیں اور ادھر اشیگرو سبی سے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر تین گھسپیٹھی آگئے ہیں جنہوں نے کہ ٹرادا اور کوئی امک کو ہرا دیا ہے اور اب تم اویکنڈ کا ٹائم آگیا ہے شین کرنے کا جاؤ اور انہیں ہراو اور وہ سبھی لوگ پورے جوش میں آ جاتے ہیں لیکن اشیگرو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ ان کے سامنے نہیں ٹکنے والے اور اس کے بعد انٹرو شروع ہو جاتا ہے اور انٹرو کے ختم ہونے کے بعد ہم کچھ لوگوں کو ایک روم میں بیٹھا دیتے ہیں جن کے ساتھ کائٹو بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کب تک اس بچے کی بیبی سیڈنگ کرنی ہوگی اور تب ہی ایک اس سے کہتا ہے کہ جاننے بھی دھو یار ہم جیسے لوگ جو کی پاورس کو نہیں جگا پاتے وہ لوگ اسی طرح نیچے رہ جاتے ہیں اور ہم لوگ کسی نہ کسی دن اس جیسے بچوں کے نیچے ہی کام کریں گے اور تب یہ کہتا ہے کہ بچے سے یاد آیا کہ ہیڈکورٹر سے یہاں پر ایک بچہ آیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک اویکنڈ چائل ہے مطلب کہ جس کی پاورس جگائی گئی ہیں اور تب ہی دوسرا کہتا ہے کہ مزاق مت کرو کوئی بچہ اس اویکنگ ایکسپیرمنٹ کو نہیں جیل سکتا اور اس کے بعد ہم لوگ رسو اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی دروازے سے جھانک رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ان لوگوں میں سے ایک بولتا ہے کہ میں بھی ہیڈکورٹر میں اس اویکنگ ایکسپیرمنٹ میں جانا چاہتا ہوں تو دوسرا ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا تمہیں مرنا ہے اور تب ہی ہم لوگ دیتے ہیں کہ رسو دھیرے سے اس کے پیچھے سے رینگتے ہوئے جاتا ہے اور پھر وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اس ایکسپیرمنٹ میں کیا ہوتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے صرف سٹوری سی سنی ہے کہ وہاں کے ایکسپیرمنٹ بہت درددارک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تنہیں سہن بھی نہیں کر پاتے اور مجھ جاتے ہیں اور ادھر اسو دھیرے دھیرے سے کائٹوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے چلنے کو کہتا ہے اور تب ہی وہ آدمی بولتا ہے کہ میں بھی سال سے یہاں پر کام کر رہا ہوں اور میں نے ایک چیز سکھی ہے کہ ہیڈکو ٹریک بہت بری جگہ ہے اور تب ہی ایک اٹھتا ہے اور اسو اور باقی سب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو اور پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں سبق سکھائیں گے اور اسو بھی تیار ہو جاتا ہے لیکن ابھی وہ آدمی جس کے ہاتھ میں بوٹل ہوتی ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ انہیں جانے دو اور اسو کہتا ہے کہ کیا سچ میں اور وہ کہتا ہے ہاں جاؤ اور اسو کہتا ہے کہ میں نے یہ تو ایکسپیٹ نہیں کیا تھا لیکن آپ کا شکریہ اور ہم چلتے ہیں اور پھر وہ سبھی لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا تو وہ ان کے اوپر چلا کر بولتا ہے کہ چپ ہو جاؤ سبھی کے سبھی ایک نوربل انسان اور ایک ایسپر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تم لوگ اس سے کبھی نہیں جیت پاتے اور تو ایک کہتا ہے کہ کاش میں اپنی وارس کو جگا پاتا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں پہلی بار میں نہیں جگا پائے تو تمہارے لئے کوئی ہوپ نہیں ہے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ سچ میں ہم لوگ لیکی ہی رہیں گے تو وہ ہس کر کہتا ہے کہ تم لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے دیکھنا ایک دن کلاؤ پوری دنیا پر راج کرے گا اور ہم جیسے لیکی لوگوں کو بھی انا ملیں گے اور اسی لئے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے بس ویٹ کرنا ہے اس دن کا اور پھر ہماری زندگی ہمیشہ کے لئے بدل جائیں گی اور یہ بات سن کر وہ سبھی کے سبھی کچھ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ ڈیمپل کو دیکھتے ہیں جو ایک دور کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ دور کھلتا ہے اور اس میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے تو لگا یہ گسپیٹی ہوگا لیکن یہ تو سیکیورٹی والا ہے اور پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو ڈیمپل اس سے کہتا ہے کہ سوری میں تھوڑا سا بھٹک گیا تھا اور جب وہ ان کے پاس سے نکلتا ہے تو ایک انسان کس کے اوپر شک ہوتا ہے اور جب وہ دور کھولنے لگتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ رکو تم کوئی سیکیورٹی والے نہیں ہوں تم ہی ہو وہ گسپیٹی ہے اور وہ سبی کے سبی لوگ اس کے اوپر ایک اٹائے کر دیتے ہیں لیکن نمپل اسے بلوک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ویسے تو یہ سب لوگ کمزور ہیں لیکن ایک ساتھ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے ایک نارمل انسان ان کے سامنے نہیں ٹک پائے گا لیکن میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں اور پھر وہ اپنی پاورز کو اپنی ہاتھوں میں لاتا ہے اور ان سبی کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیتا ہے اور پھر وہ اس روح میں جاتا ہے جہاں پر بہت سارے چیمبرز ہوتے ہیں اور وہ ایک کو کہتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے تو وہ انسان اسے کہتا ہے کہ یہ ہے اویکنگ ایسپیرمنٹ لیب اور پھر دیمپل اسے کہتا ہے یہ تو ٹورچر رومز لگ رہے ہیں اور پھر وہ انسان کہتا ہے کہ ہماری ارگرنیزیشن کے حصاب سے بہت زیادہ درد سہنے کے ساتھ ہی سیکنی پابرز کو جگایا جا سکتا ہے اور تب ہی دیمپل ایک چیمبر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم لوگ صحیح تو ہو لیکن اتنا درد سہنے کے بعد بھی تم لوگ ایک گروپ میں صرف ایک انسان کو ہی پیرالیز کر پاتے ہو یہ دنیا سچ میں گفٹڈ لوگوں کی طرف ہی کام کرتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے اچھا تمہیں باڈی بیلڈنگ پر کام کرنا چاہیے اور تب یہ کپر ایچلون والا اس انسان کو بھیوش کر دیتا ہے اور اس کا نام ماسوہ ہوتا ہے اور پھر وہ دیمپل سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ہر رو جو گوسٹ گھومتا ہوا نہیں ملتا کیا تم میرے گوسٹ بنوگے میں تمہارا اچھے سے دھیان رکھوں گا اور یہ سن کر دیمپل ہسنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم میں یہ پانا چاہتے ہو لیکن وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ تو خطرناک لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ٹیلیو کو دیتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کو ہرا چکا ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک کی اوپر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ انہیں یہاں پر لے کر آو تو وہ کہاں گئے تو وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے لوکر روم میں نہیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں گئے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی بھاگ گئے اور تب ہی ٹیلیو اس کے اوپر فرش سلا کر بولتا ہے کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں بہت ماروں گا لیکن وہ ڈرہ ہوا کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور پھر وہ تھوڑا سا شانت ہوتا ہے اور کہتا ہے تو اچھا ایسی بات ہے اور پھر وہ اس انسان کو دیوار کے اوپر مارتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن دب ہی اس کے اوپر ایک انسان اٹائے کر دیتا ہے لیکن وہ ایک چھوٹی سی فلیم ہی چلا پاتا ہے اور پھر ٹیلیو اسے بھی دیوار کے اوپر مارتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے کہ کیا کلاو میں سبھی لوگ ان کے جیسے کمزور ہی ہیں اور دب ہی اس کے پیچھے سے ایک آگ کی سنامی سے آ جاتی ہے اور اس میں سے ایک انسان نکلتا ہے اور وہ ٹیلیو سے کہتا ہے کہ کیا ہوا کیا تم جل گئے لیکن ٹیلیو اپنے بیریر کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور پھر وہ انسان اسے کہتا ہے کہ یہ ہوتی ہے اصلی پائیروکینیس جس سے تم مارک کو کنٹرول کر سکتے ہو اور اس انسان کا نام یہ گاوہ ہوتا ہے اور یہی بھی اپریچلون کا ایک میمبر ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ایک فائر پلاسٹ کرتا ہے لیکن ٹیلیو اپنے بیریر لگا لیتا ہے لیکن تب ہی وہ تھوڑا سا مسکراتا ہے اور اس کے سائیڈ میں آ جاتا ہے اور جب ٹیلیو اپنا بیریر اس کی طرف لگاتا ہے تو تب ہی وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس کے اوپرے کٹائے کر دیتا ہے لیکن ٹیلیو ایک بیریر کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور پھر وہ اور آگ جلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھلے اس بیریر کے اندر آگ سے تو بچے ہو لیکن اس کے اندر بھی تمہیں گرمی تو لگی رہی ہے اور جب تم ان گرمہ میں سانس لوگے تو تمہارے لنکس جل جائیں گے اور یہی گلتی تم جیسے نو سکھیے کرتے ہیں اور تب ہی ٹیلیو اس سے کہتا ہے کہ تم نو سکھیے ہو تو وہ اس سے کہتا ہے اچھا لیکن اگر تمہیں مجھ سے لڑائی کرنی ہے تو تمہیں یہ بیریر ہٹانا ہوگا اور اگر تم نے اسے ہٹایا تو تم اسی سے میں جل جاؤگے اور اگر نہیں ہٹایا تو تم گرمی کے کارن اوبل جاؤگے اور پھر ٹیلیو کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور تب ہی میری گاوہ فلمس کو اور تیج کر دیتا ہے اور تب ہی ٹیلیو اپنا بیریر میری گاوہ کے اوپر لگا دیتا ہے اور وہ اپنی ہی لپٹوں میں جلنے لگ جاتا ہے اور جب وہ اپنا بیریر ہٹاتا ہے تو وہ پوری طرح سے جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی چل پا رہا ہوتا ہے اور وہ ٹیلیو کے پاس آتا ہے اور ٹیلیو اسے اپنی فنگر سے ہی نیچے گرا دیتا ہے لیکن ابھی اس کے پیچھے ساکورائی آ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس سے کہتا ہے جب میں تمہاری عمر کا تھا تھا اس عمر کے حساب سے تم اسے زیادہ سٹرانگ ہو لیکن میں اب جتنا سٹرانگ ہو تمہیں اگلے دس سالوں میں اتنا سٹرانگ بنوگے اور تبھی ٹیلیو لڑائی کے لیے تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو بھی اپنی اتنی بھی تاریخ مت کرو اور تبھی اس کے پیچھے سے مراکی آ جاتا ہے اور وہ بہت ساری الیوجنز بنا لیتا ہے اور جب وہ پیچھے مٹ کر دیکھتا ہے تو وہ پیچھے سے اس کی گردن پر مارتا ہے جس کے کارن وہ بیوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ماب کو دیکھتے ہیں جس کے آسواس بہت ساری ڈالز ہوتی ہیں اور ماب ان سے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو ڈونڈ رہا ہوں کیا آپ میں سے کسی نے اسے دیکھا ہے اور تبھی سینڈ چینج ہوتا ہے اور ایک چھوٹی بچی بولتی ہے کہ میرے ہی ڈالز نے ان میں سے ایک کو ڈونڈ لیا ہے اور یہ ایک اپریشلون ہوتی ہے اور اس کا نام مکائی ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ سوچیا کیا میں کیوں اس کے ساتھ کھیل سکتی ہوں اور دوسری لڑکی اسے کہتی ہے کہ ہاں بالکل کیونکہ تم نے ہی اسے پہلے ڈونڈا ہے اور اس لڑکی کا نام سوچیا ہوتا ہے اور پھر مکائی جلدی سے وہاں پر بھاگ کر جاتی ہے اور سوچیا کہتی ہے کہ یہ لڑکی مکائی بہت اسی ڈالز کو اپنی سائیکک پاور سے کنٹرول کر سکتی ہے جس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک پوری آرمی بن جاتی ہے اور میں اس کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہوں گی اور جب وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ ریسو اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چلی گئی تو چلو ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور جب وہ لوگ باہر آتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور ریسو کہتا ہے کہ میں انہیں دیکھتا ہوں اور جب وہ لوگ اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو ریسو اپنی اگلیوں کو جھوڑ کر ایک اٹیک کرتا ہے جس کے کارنو ان سبھی لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکڑا جاتے ہیں اور ریسو کہتا ہے یہ لوگ تو بہت ہی چاہتا کمزور تھے اور پاور لیول کے حساب سے یہ لوگ ہوشینوں کے برابر تھے اور یہ سن کر ہوشینوں پوری طرح سے چڑ جاتا ہے لیکن تب ہی ہمیں ایک بچہ دیکھتا ہے جو تالیاں بجا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ برا نہیں تھا اور تم نے صحیح کہا یہ لوگ سولڈرز کے نام بل بلکل بیکار ہیں اور اس بچے کا نام شو ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر ریسو سے کہتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے حساب سے کون ہو سکتا ہے تو ریسو سے کہتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا جلدی میں ہیں اور ہمارے پاس تم سے الجنے کا ٹائم نہیں ہے اور تب ہی اپنے پیرے کو زمین میں مار دیتا ہے اور وہاں پر درارے پر جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کتنے مطلبی ہو میں تھا تم لوگ کے ساتھ فرنٹ بننا جاتا تھا اور تب ہی خوشینوں سے کہتا ہے کہ یہ تو ختمناک لگ رہا ہے ہم لوگ ہار جائیں گے اور تب ہی ریسوس سے کہتا ہے کہ میں اسے دیکھتا ہوں تم لوگ جاؤ اور تب ہی شوہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں رہا پاؤ گے چاہے تم کچھ بھی کر لو لیکن ریسوس سے کہتا ہے کہ ایسا تمہیں لگتا ہے اور پھر شوہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے بے کوف نہیں لگ رہے تو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو تو ریسوس سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں کسی ایسے کو جرور جانتا ہوں جو تم سے بہت زیادہ تغطور ہے اور پھر شو کہتا ہے کہ تو وہ ان گس پیٹھیوں میں سے ایک ہوگا اور پھر وہ پاور اپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تم ایک چاری کی طرح یوس کر سکتا ہوں تاکہ میں اسے مل سکوں اور اس کے بعد ہم لوگ سوچیاک کو دیکھتی ہیں جس کے پاس مکائی روتی ہوئی آتی ہے اور جب وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو وہ اسے کہتی ہے کہ اس نے میری ساریس ڈال دور دی اور سوچیاک اسے میں کہتی ہے کہ اسے مجھ پر چھوڑ دو اور پھر وہ موگ کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ہی وہ گس پیٹی ہو تو موگ پیچھے مٹتا ہے اور سوچیاک اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ تو سچ میں ایک بچہ ہی ہے اور تب ہی موگ اسے کہتا ہے کہ کیا تم بھی وائلنٹ ٹائپ کی ہو اول لیڈی اور جی سن کر وہ گصہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم اول کسی کہہ رہے ہو لیکن مو اسے اپنی پاور کیسے ایک پیلر کے ساتھ لکھا دیتا ہے لیکن وہ اسے روکنے کیلئے کافی نہیں ہوتا اور وہ اسے چھوٹ کر مو کے مو پر ایک پنچ مارتی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ایک اوڑ اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن مو اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے سے اسے ایک ایک مارتی ہے اور پھر بھی اس کے اوپر الگ الگ ڈریکشن سے اٹیک کرتی ہے اور جب موب پیشے مڈ کر دیتا ہے تو وہ اس کے موپر ایک اوپر ایک پنچ مارتی ہے اور وہ اپنے مند میں ہی کہتی ہے کہ میرے پنچ اس اس کے اوپر اتنا اثر کیوں نہیں کر رہے لیکن دبی موب اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور اسے پیشے ڈکیل دیتا ہے اور وہ دور تک گسٹی ہوئی جاتی ہے اور پھر وہ اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے ایک اور پنچ مارتی ہے اور وہ ایک دیوار کی اوپر جا لگتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر اٹائے کرتی ہی رہتی ہے لیکن ماب اپنی آرمز کو آگے کا رکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک پنچ دیوار میں مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں تک اتنی دور آگے لیکن اب تم رو کیوں رہے ہو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماب رو رہا ہوتا ہے اور وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کو بچانے کیلئے ایک لڑکی کو کیوں مارنا پڑے گا اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے ماسٹر نے کہا تھا کہ جو لوگ لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ لوگ سب سے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں اور پھر سوچیا مسکرائک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سچ میں ایک جنٹلمن ہو لیکن یہ میری انسلٹ ہے اس لئے میں تمہیں پرمیشن دے رہی ہوں کہ تم میرے ساتھ اچھے سی لڑو اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے بعد ہم لوگ ڈیمپل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ایویل سپیرٹ سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپرے ایک اٹیک کرتی ہے اور وہ دور جا گرتا ہے اور پھر وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ میں نے اس پاور کے بار میں کبھی نہیں سنا یہ انسان ایویل سپیرٹ کو اپنا پیٹ بناتا ہے اور پھر ماسو اسے کہتا ہے تم بھاگنے میں بہت اچھے ہو لیکن تم اپنے سپیرٹ فارم میں کیوں نہیں جا جاتے اس سے تو تمہیں بھاگنے میں آسانی ہوگی کیا تم اس انسان کو ایک بندی کی طرح یوز کر رہے ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہ بالکل بیکار ہے اور وہ ایک چھوٹی سپیرٹ اس کی طرف ایک دیتا ہے لیکن ڈیمپل اس سے بچ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک کان کر جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری سپیرٹ اسے ایک پنچ مارتی ہے اور وہ ایک دیوار پر جا لگتا ہے اور اس کی ناگ سے خون بہنے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ باڈی جہاں دیر تک نہیں ٹکے گی لیکن اگر میں اس باڈی سے باہر نکل گیا تو میرے سپیرٹ فارم میں میرے اس کو ہرانے کے اور بھی کم چانس ہیں اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر لیتا ہے اور اسے دیکھ کر ماسو اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو ڈیمپل کہتا ہے کہ میں نے ایک چیز نوڈس کی ہے کہ یہ سپیرٹس اٹیک کرنے کے بعد اپنے ماسٹر کے پاس باپس چلی جاتی ہیں لیکن انہیں ایسے ٹریننگ کیوں دی گئی ہے شاید اسی لئے کیونکہ ان کا ماسٹر اپنے آپ کو پرٹیکٹ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد وہ اس کی طرف آنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ اپنی سپیرٹس کو اپنے آگے کر لیتا ہے لیکن ڈیمپل اس کی آگے آتے ہی گر جاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بھی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ نیچے گر گیا نہیں اس نے یہ شریر چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ڈیمپل کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی سپیرٹس سے کہتا ہے کہ جلدی جاؤ اس کے پیچھے جاؤ اور پھر وہ سپیرٹس کے پیچھے چلی جاتی ہیں اور دیوازے کو توڑ دیتی ہیں لیکن تب ہی ڈیمپل اوپر سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں بے وکوف اور مجھے سچ میں جقین نہیں ہوتا ہے کہ تم اس میں فس گئے اور پھر ماسو اپنے سپیرٹس کو آواز لگاتا ہے لیکن وہ دروازے کے اندر اٹک چکی ہوتی ہیں اور پیچھے سے ڈیمپل کہتا ہے کہ صرف تین سیکنڈز بہت ہوں گے تمہارے دان توڑنے کے لئے لیکن تب ہی وہ اس کے اوپر اپنا کوٹ ڈال دیتا ہے اور پھر وہ دو چھوٹی چھوٹی ٹیوبز کو کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے کم سمجھا تو میں سچ میں لگا تھا کہ میرے پاس صرف دو ہی ایول سپیرٹس ہوں گی اور یہ بات سنکر ڈیمپل در جاتا ہے اور پھر ماسو اپنی سپیرٹس کو باہر نکالتا ہے اور پھر ہمیں ڈیمپل کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سوچیا کو دیتے ہیں جو کی بے ہوش ہوئی پڑی ہوتی ہے اور در ایشیو گروہ کہتا ہے کہ سوچیا ہار چکی ہے اب تمہاری باری ہے ٹاکی اوچی اور پھر ہم دیتے ہیں کہ اس کا فیس پوری طرح سے چینج ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایشیو گروہ کہتا ہے کہ یہ سب سے طاقتور کی گانجیوزر ہے اور اس کا چہرہ بیٹل مول میں چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے ٹیرو کو پکڑ لیا ہوتا ہے اور ٹیرو بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں لوگوں کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور ایشیو گروہ اسے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں تو ٹیرو اسے بولتا ہے کیونکہ میں کاغیاموں کو جانتا ہوں اور صرف سائیکک پاور کے ساتھ اس دنیا کو جیتنا ہی پوسیبل ہے اور تب ہیشی گروہ اسے بولتا ہے کہ تمہیں میرے گاوہ کو ہرایا ہے تم اپنا ٹائم میں نارمل لوگوں کی بیچ میں کیوں بتا رہے ہو جبکہ تمہیں اتنے پارفل ہو اور یہ باس ان کا ٹیرو بھی چونسا جاتا ہے اور تب ہی مراکی اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ سپیشل ہیں اور یہ کوئی سپنا نہیں ہے اور پھر ٹیرو کہتا ہے کہ جب تک تم لوگ یہ سوچ رکھو گے تب تک تم لوگ اسے کبھی نہیں ہرا پاؤ گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤ ٹاکیوچی کو بھی ہرا دیتا ہے اور پھر وہ وہاں سے آگے چلا جاتا ہے اور جب وہ وہاں سے مٹتا ہے تو ہم وہاں پر ریسو کو دیتے ہیں جو کہ وہاں پر گرا پڑا ہوتا ہے اور ماؤ اسے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ سچ میں ریسو ہے یہاں پر کیا ہو اور پھر وہ اسے اپنی باہوں میں رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے کس کی سانکھیں چل رہی ہیں لیکن میرے بھائی کو ہی ان چیزوں سے کیوں گزرنا پڑا اور پھر وہ اپنا سر اوپر کی طرف کرتا ہے اور وہ پوری طرح غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انفرگیربل ہے مطلب کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا اور اس کی ایکسپلوجن والی پرسنٹیز بھی 92% تک ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر موٹو آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا اور پھر وہ اس کی طرف چل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے کیا تم پہلے ہی آر چکے ہو میں نے تو ابھی اپنی پاورس جوس بھی نہیں کی اور وہ موب کے بلکل پاس آ جاتا ہے اور موب اسے کہتا ہے کہ کیا یہ تم نے کیا ہے تو موٹو کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اپنی دشمنی نہیں چھوڑ رہے تو میں تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی نراشہ دکھاتا ہوں اور پھر وہ موب کی طرف اپنا ہاتھ کرتا ہے تو موب کا اپنی پرانی میمریز یاد آتی ہے جس میں ریسو کو جکمی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسپلوزن والی پرسنٹیج 98 اور 99 کے بیچ میں ہی اٹک جاتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتی لیکن ابھی وہ ایک دم سے 100% ہو جاتی ہے اور موب اپنی ساری پاورس کو باہر نکال دیتا ہے اور اس کی پاورس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ موٹو کا دیماغ بھی انہیں برداشت نہیں کر پاتا اور اسے ایک شوق لگتا ہے اور وہ بھیوش ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ موب بھی بھیوش ہو جاتا ہے اور تب ہی ایک دیوار سے شو باہر نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو سچ میں کلوز تھا اس نے موٹو کے الیجن کو ایمفلیفائی کر کے اسے ریورس کر دیا اور پھر وہ اسکر کہتا ہے کہ یہ سچ میں انٹرسٹنگ ہے اس کے بھائی کو جارہ بنانا بالکل صحیح آئیڈیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ اسی گروہ کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ گیارہ میں سے ساتھ سکار سار چکے ہیں اور اب تم ہی بتاؤ کہ میں اسے بوس کو کیسے ایکسپلین کروں اور تب ہی ٹیرو ماؤ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے جکین نہیں ہوتا کہ کاغیہ مہار گیا اور وہ جو انہیں لے کر آیا کیا وہ سچ میں اتنا سٹرونگ ہے اور تب ہی شو اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کیسے ہو اور مجھے ڈڑنے کی جرونت نہیں ہے اور پھر ٹیرو کہتا ہے کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے انسان سے ہار جائے اور تب ہی ماسو وہاں پر آ جاتا ہے اور ماؤ اور باقی لوگ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے سبھی گسپیٹیوں کو پکڑ لیا اور پھر ساکورہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے کچھ کیوں لگ رہے ہو تو وہ ایک واس کے اوپر ہاتھ فیر کر کہتا ہے کیونکہ ان گسپیٹیوں میں سے ایک ایول سپیرٹ تھی اور یہ بات سنکا ٹیرو بھی شوق ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ ڈیمپل بھی اور پھر ماسو کہتا ہے کہ اس پوائزن زار میں ہنٹرز سے بھی زیادہ ایول سپیرٹس ہیں اور یہ لوگ ایک درسرے کوئی کھائیں گی اور جو لاشٹ میں بچے گا وہ ہی میرا الٹیمیٹ پیٹ بنے گا اور پھر ہم زار میں دیتے ہیں کہ جہاں پر ڈیمپل کو بہت ساری ایول سپیرٹس گھیری ہوتی ہیں اور وہ مدد کے لئے چلاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو گائز میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اسے پلیس لائک کر دیں اور نیچے ایک کمنٹ سور کر دیں اور نیچے اپیسوڈ کی ویڈیو کل تک آ جائے گی اگر آپ اسے مس نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو جب سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں ایک اور نیچے ایکسپلینیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹا ٹا بائی بائی